شریع شیوائے نمس تو پھیام ہر ہر مہدیو اوم نمس شیوائے جے مہاکال شیوائے نمہ اوم تو آج ہم آپ کو بتانے والے کتا کا پتر جس میں بیس ورش و بات ایک ماتا کی گود بری کیسے بھری ان کی گود یہ آپ اس ویڈیو میں جاننا اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 31 اگست شنی پردوش کا اپائے بتانے والے ہیں سات بیل پتر سات اس تھان پر سمارپت کرنے سے آپ کے منوانچت منو کامنا کی پورتی ہوتی ہے اور یدی آپ یہ ساتھ بیل پتر سنتان یا دھن پرابتی کے لئے سمارپت کرنا چاہتے ہیں تو آوش یہ ہی سمارپت کریں کیسے کرنا ہے یہ اپائے چلیئے جانتے ہیں پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگوں کے پاس شیئر بھی کر دو تو سب سے پہلا جو پتر آیا کتھا میں ان ماتا نے بتایا کہ گروہ جی کئی ورش بیٹ گئے انتجار کرتے کرتے ہر پتر میں ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم انتجار کرتے ہیں اس کے بعد میں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں جب ڈاکٹر بھی تین چار پانچ ورش نکل جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر ہم کسی ایسے ویکتی کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں کسی نے ہمیں بتایا ہوتا تو یہ سب کارے انہوں نے کیا لیکن انتجار کرتے کرتے اٹھارہ ورش بیٹ گئے اور ان کو سنتان پرابت نہیں ہو پائی اس کے بعد انہوں نے دو ہزار بائیس میں کتہ سنی گروہ جی کی اور کتہ سن کر انہوں نے اپایے کرنے کا نشجہ کرا وہ شیو مندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی کوئی پوجہ کرتے تھی تو انہوں نے کیا کرا گروہ جی کی کتہ سننے کے بعد میں گروہ جی نے اپنی کتہ میں اپایے بتایا ویسے تو ان کو پشوپتی ناج جی کی برت اور اس کے ساتھ ہی سفید آکڑے کی جڑکا اپایے کا ورنڈن بھی گیا تھا لیکن بے سفید آکڑے کی جڑکا اپایے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کو سفید آکڑے کی جڑ نہیں مل رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی پشوپتی برت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ برت انہوں نے کیے نہیں تھے اور پشوپ اور برت ان سے ہوتے نہیں تھے کیونکہ بھوکا رہا نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے تو بس بابا پہ وشواز کرا اور شیو جی پہ وشواس کر کے اس ایک نیم کو دھارن کر لیا بولے 18 برشوں سے میں انتجار کر رہی ہوں اور میں اب شیو جی پہ وشواس کر کے اس نیم کو دھارن کر دیوں تو وہ نیم کیا تھا پرتی دن بھاگوان شنکر کے مندر میں جانا دو سمیں ایک صبح اور ایک شام کو صبح جاتی اور شام کو پردوش کال میں پردوش کال میں جاتے اور پردوش کال میں جا کر سب سے پہلے جو گروہ جی نے بتایا کہ تمروکیشور مہادیو کے نام سے آپ کو بھگوان شنکر کے شیولنگ پر ایک کلش جل سمرپت کرنا ہے تو یہ کارے ہوئے صبح کرتی اور اس کے ساتھ ہی تمروکیشور مہادیو کے نام سے وہ اپائے کرتی اور کونسا اپائے کرتی ایک کلش جل والا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بیل پتر سمرپت کرنا شروع کرا اور جو ہر مہینے کی پردوش آتی ہے پردوش پہ انہوں نے ایک نیام دھارن کر لیا کہ مجھے دو جگہوں پر جو گروہ جی نے بتایا ہے دیپ پرجولت کرنا ہے پہلا اسطان بیل پتری کا ورکش بیل پتری کے ورکش کے نیچے پہلا دیپ پرجولت کرتے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا دیپ شیو مندر کی چوکٹ پر دوسرا دیپ شیو جی کی چوکٹ پر پرجولت کرتے اور شیو جی کی چوکٹ پر پر جولت کر کے بابا سے پراتھنا کرتے اس پرکار پہ لگاتار یہ اپائے کرتے رہی انہوں نے یہ نئی سوچا کہ مجھے کتنے سمیں تک اپائے کرنا ہے کب تک اپائے کرتے رہنا ہے اور کب بولے بابا میری پراتنہ سننگے انہوں نے تو سوچ لیا کہ انتیم ساس تک یہ اپائے کرتے رہنا ہے جب شیو پرسند ہوں گے تو مجھے سنتان اور ونچ اوشیہ ہی پرابت کرائیں گے انہوں نے یہ کارے کیا اور اٹھارہ بچ تو ایسے نکل گئے تھے ایک سال اور نکلا لگاتار شیو بھکتی میں اور اس کے بعد پہ کرو باتی ہوئی اور بیس ورشو بعد ان کی گود بھری آج میں آپ کو ایک اور اپائے بتانے والا ہوں من ونچت منو کامنا کے لیے سات بیل پتر پردوش کے دن پردوش کال میں 31 اگست شنی پردوش کے دن آپ کو یہ سات بیل پتر والا اپائے کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو سات بیل پتر لینا ہے اب یدی آپ کی کامنا ہے سنتانگی تو آپ کو بیل پتر سمرپت کرتے سمیں نام لینا ہے تمروکیشور مہادیو کا اور یدی کامنا سنتان کی نہیں کوئی اور کامنا ہے تو پھر آپ کو یہ اپائے کرتے سمیں تمروکیشور مہادیو کا نام نہیں لینا سب سے پہلا بیل پتر پردوش کال میں جو آپ سمرپت کرو گے شیو لنگ پر اور پرتی ایک بیل پتر میں آپ کو لال چندن اوشے ہی لگانا ہے تینوں پتیوں پر لال چندن کی بندی اوشے ہی لگانا تینوں پتیوں پر بیل پتر کی اور اس کے ساتھ ہی پہلا بیل پتر ہم بھگوان گھنیش جی کے ستان پر سمرپت کریں گے تمروکیشور مہادیو کے نام سے یدی کامنا سنتان کی اور نہیں ہے تو اپنی کامنا بولتے ہوئے ہم کو پہلا بیل پتر یہاں سمرپت کر دینا ہے دوسرا جو بیل پتر ہم سمرپت کریں گے وہ سمرپت کریں گے بھگوان کارتی جی کے ستان پر اور بیل پتر آپ دیکھ رہے ہو اسی پرکار سے تینوں پتیاں ہونی چاہیے اور جو بیل پتر کی ڈنڈی ہو بھے جہاں سے جل بہ کر نیچے گرتا ہے وہاں ہو اور آپ کو کہاں کھڑے ہونا ہے شیو مندر میں دکشن دشا میں کھڑے ہونا ہے اور آپ کا مک اتر کی طرف ہونا چاہیے تیسرا بیل پتر جو ہم سمرپت کریں گے وہ سمرپت کریں گے ماتھا اشوک سندری کے ستان پر اور یہ سمرپت کرتے سے میں بھی ہمیں تمروکیشور مہادیو کا نام لینا ہے چوتھا بیل پتر ہم کو سمرپت کرنا ہے ماتھا پارواتی کے ہست کمال پر اور وہ سمرپت کریں گے یہ شیو لنگ کے بلکل پیچھے والے ستان پر یہ سامنے والا ستان ہے یہ جو پیچھے کا ستان بچ رہا ہے اس ستان پر ہم کو کیونکہ یہ پورا بھاگ ماتھا پارواتی یہ جو پورا بھاگ یہ ماتھا پارواتی کا بھاگ ہوتا ہے تو ہم کو چوتھا بیل پتر یہاں پر سمرپت کرنا ہے پیچھے کی طرف ایک بار آپ کو اچھے سے سمجھا دیتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہ شیو جی کا مندر دیکھ رہے ہو شیو لنگ دیکھ رہے ہو تو یہ پورا کا پورا ماتھا پارواتی کا ہست کمال والا بھاگ ہے تو آپ کو اس ستان پر وہ بیل پتر سمرپت کرنا ہے چوتھے نمبر کا چوتھے نمبر کا بیل پتر آپ یہاں سمرپت کر کے پانچویں نمبر کا جو بیل پتر ہے وہ آپ کو سمرپت کرنا ہے یہ جو بھگوان چنکر کی پانچ بیٹیوں کا اسثان ہے ان پانچ بیٹیوں کے اسثان کو اسپرش کرا کر پانچو بیٹیوں کا نام لے کر تمروکہ جی کا نام لے کر بھگوان چنکر کے شیو لنگ پہ جدی آپ کے شیو مندر میں یہ جلدھاری نہ ہو تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے بھگوان چنکر کی پانچو بیٹیوں کا نام لینا ہے اور پانچو بیٹیوں کا اسمرپت کرتے ہوئے وہ پانچوہ بیل پتر شیولنگ کے اوپر سمرپیت کر دینا ہے چھٹوے نمبر کا بیل پتر جس پہ آپ نے لال چندر لگایا ہے وہ بھگوان چنکر کے شیولنگ پہ سمرپیت کرنا ہے اور ساتوے اور انتیم نمبر کا بیل پتر جو آپ سمرپیت کروگے آپ سبھی دانتے ہو یہ وشیش استان ہوتا ہے شیولنگ اور ماتا پارواتی شیولنگ اور ماتا اشوک سندری کے بیچ والا استان یہ سب سے وشیش استان ہوتا ہے اسی ستان پر آپ کو ساتھوے اور انتیم نمبر کا بیل پتر سمرپیت کرنا ہے بیل پتر سمرپیت کرنے کے بعد میں ایک دیپ لمبی بات کا شیو جی کے سممک میں گی کا پر جولد کیجئے آپ کی کامنا بولتے ہوئے بھگوان شنکر آپ کی کامنا شیگر اتی شیگر اور اوشیہ ہی پون کر دیں گے یہ ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کیا ویڈیو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے سبھی بکتوں کو سبھی شیو بکتوں کو شری شیوائے نمس تو بھیام حر حر مہدیو اوم نمس شیوائے